بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اہم زفر آفیشل دوستو پاکستان پنجاب پولیس سیکیورٹی کانسٹیبل سپیشل پروٹیکشن یونٹ یعنی کہ ایس پی یو میں بہت ہی زبردست جوب جو ہے اس کی آنانسمنٹ کر دی گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل ڈٹیل جو ہے اس کی عمر کے بارے میں قادر کے بارے میں چھاتی کے بارے میں کالیفکیشن کیا ہوگی ایج لیمٹ کیا ہوگی دوڑ کتنے ہوگی تو ان سب چیزوں کی ڈٹیل جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آنڈ تک دیکھنا ہو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں اسے یہ ہوگا کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوبز انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسے یہ ہوگا کہ جو ابھی نئی جوبز اپ ڈیٹ ہم انفرمیشن جو ہے اپلوڈ کریں گے تو وہ سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو مل جائے گی تو چل دیں دوستو ویڈیو کی طرف یہ ایڈ جو ہے میں نے اس پی یو کا سپیشل پروٹیکشن یونٹ یعنی پنجاب پلس کے یہ جوبز کا ایڈ ہے تو چیک کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے اہلیت کیا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی عمر ہے وہ ہے اٹھارے سے بائی سال اور قد جو ہے وہ پانچ فرساتین چاہیے اور چھاتی جو ہے وہ تیتیس سے ساڑھے چوتیس چاہیے اور سکونتی جو ہے سکونتو جو ہے وہ امیدوار کا پنجاب کے ازلا کا سکونتی ڈو میسل ہونا اور شناتی کارڈ کا حامل ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کی جو رہائشی ہے وہ پنجاب کے ازلا کا ہونا اور شناتی کارڈ اور ڈو میسل کا ہونا ضروری ہے تلیم جو ہے وہ آپ کی سکینڈ سکول سیٹیفکیٹ یعنی کہ آپ کی جو میٹرک ہے وہ ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ اور رننگ جو ہے وہ ون پوائنٹ سک کلی میٹر آپ کو سات میٹر میں تیع کرنا ہوگی اور اب ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ آپ اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ پنجاب پولس.gov.p سے جو ہے آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنی تصدق شدہ فوٹو کاپیاں ڈاکومیٹس چاہے وہ اٹیچ کرنے ہے اور ساتھ جو ہے آپ نے ایک پچاس روپے کا پچاس فارم فیس دفتری ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب لاہور ٹرافک پولس لائنز میں آپ کو جمع کروانی ہوگی جس کے لیے آپ لوگ جو ہے ایک گیانہ دوزر بائی سے لے کر پندرہ گیانہ دوزر تک آپ لوگ اس کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں بھرتی شیڈول کا مطابق معلومات دفتر ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب لاہور ٹرافک پولس لائنز میں منامہ لاہور جس کے لیے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو یہ جو اڈریس انہوں نے دیا ہوئے دفتر ڈی آئی جی سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب لاہور میں یہاں پر جو ہے آپ کو اس کی انفرمیشن مل جائے گی امیدوار کو قادر چھاتی تعلیمی وغیرہ میں کوئی ریاہیت نہیں دی جائے گی جو ان کا پروسس ہے اوپر یعنی کہ عمرہ 18 سے بائیس چاہیے تو وہ 18 سے بائیس ہی چاہیے قادر پانچ فرساتین چاہیے تو یہی چاہیے یعنی کہ اس میں آپ کو کوئی ریلیکس لیشن نہیں دی جائے گی سرکاری نیم سرکاری ملازم اپنا فارم درخواست محکمہ توس سے جمع کروائیں یعنی کہ اگر کوئی سرکاری گورنمنٹ جو پہلے سے کر رہے گا جاب کر رہے تو اپنا اپلیکشن فارم جو ہے وہ ان کے توس سے یعنی کہ ان کا سو این نو سی ہے وہ ساتھ اٹیچ کرے گا تو اس کو اپلیکشن فارم کے ساتھ پانچ فیصد کوٹا جو ہے وہ اقلیتی امیدوار کے لیے محتوص ہوگا اس عہدے کی خصوصی نویت کو پیش نظر اسامیوں کے لیے مرد حضرات ہی درخواست دی یعنی کہ اس میں فیمل کی جاب نہیں ہے اس میں جس جو ہے مرد لوگ اپلائی کر سکتے ہیں امیدوار کا قدر چھاتی کی پیمیش دور تحریر امتحان اور انٹرویو لیا جائے گا یعنی کہ ایک پروسس ہوگا جس میں آپ کے قدر جو ہے جنجہ جائے گا چھاتی چیک کی جائے گی اور جو دور تحریر امتحان اور یعنی کہ یہ ایک پروسس ہوگا ترتیب بے ترتیب وہ آپ کو اس کا تیہ کرنا ہوگا یعنی کہ وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا وہ امیدوار جو فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم سے مطلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینچن بوکر ریٹائرمنٹ آرڈر کی کپی وغیرہ اپنے درخواست کے ساتھ مسئلہ کریں یعنی کہ اگر کوئی پہلے کسی کا بھائی والد جو ہے اس میں جوب کر چکا ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہوگی ایس پی ایو میں بھرتی ہونے والے امیدوار سوہ پنجاب فرائز انجام دینے کے پر باند ہوں گے اور ان کو پورے صبح میں کسی بھی مقام پر ڈیوٹی میں تائنات کی جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کی کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ پر تائناتی کی جا سکتا ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہ کہیں گے ہم نے یہاں کرنی ہے یہاں نہیں کرنی ہے ہم نے اپنے زلے میں ہی کرنی ہے تو وہ جہاں چاہیں آپ کو اس کے لئے لگا سکتے ہیں وہاں پر ڈیوٹی کے لئے تمام امیدواروں کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا وہ کسی قسم کی ایف آئر یا مقدمہ ملوث نہیں ہوگا یعنی کہ آپ نے اپنے ایک بیان حلفی جمع کروانا ہے جس میں آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں ہیں یا آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی ایف آئر نہیں ہوگی غلط بیان حلفی جمع کروانے کے صورت میں امیدوار کو پلس برتی کے تاہیار ناہل کر دیا جائے گا اور قانونی کاروائی کی جائے گی اگر آپ اپنا فیک جو ہے وہ بیان حلفی جمع کرواتے ہیں جس میں آپ پر کوئی ایف آئر ہو اور آپ جو ہے اس میں واضح نہ کریں کہ ہمارے پر اوپر کوئی ایف آئر ہے اور آپ لوگ جو جالی بیان حلفی تیار کرواتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تاہیار ناہل کر دیا جائے گا اور آپ کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی کی جائے گی ابدائی طور پر منتخب امیدواروں کو بعد سیکیورٹی کلیرنس میڈیکل بورڈ کی روبرو پیش ہوں گے کلر بلائنڈ امیدوار برتی کے لیے ناہل ثابت ہوں گے صرف وہ امیدوار جسمانی پر میں احل ہوں گے جن کے درخواست مکمل پر جائیں گے یعنی کہ آپ نے اپنا جو اپلیکیشن سب سے پہلے یہ مین پروسس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اچھے سے پڑھ کے اس کو تسلی سے آپ نے فل اپ کرنا ہے ساتھ ڈاکومنٹ تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں وہ بھی نیٹ کلیر ہوں بلکل وہ ساتھ اٹیچ کرنی ہے بیانے ہلفی اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو اس بات کا آپ نے سب سے پہلے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپلیکیشن فارم جمع کروا رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ نے مسنگ نہیں کرنی اگر وہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو نیکس جو ہے آپ کی جسمانی جو ہے رننگ وغیرہ میڈیکل وغیرہ جو سارا کچھ ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے لئے محکمہ کو یہ اختیار ہوگا کہ یہ برتی تمام مرحل کے مکمل ہونے پر کسی بھی مرحلہ پر منصوب کی جا سکتے اور کسی بھی عدالت یہ فارم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے چیلنج نہ کیا جا سکتے یعنی کہ یہ محکمہ کو اختیار ہوگا کہ آپ کا اگر بشک مکمل پروسس کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگر وہ یہ جوب جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں تو آپ جو آپ جو کسی آپ جو لوگ کسی بھی اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ سامیوں کے لئے کوالیفائی کرے گا تو انٹرویو سے پہلے اس کو کسی ایک سامی کا انتخاب کرنا ہوگا اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ اگر اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو جب آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا تو آپ نے اس میں بتانا ہوگا کہ آپ نے کونسی پوسٹ جو ہے اس کو رکھنا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے انٹرویو دینا ہوگا اس سلسل میں آپ کو جو ہے بیان حلفی بھی جمع کروانا پڑے گا تاکہ آپ لوگ جو پوسٹ سیلیکٹ کریں گے کہ ہم یہ پوسٹ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کریں گے اور فائنل یعنی کہ کوالیفائی کر جائیں گے اور فائنل انٹرویو کے دران جو ہے ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے جسٹ یہ پوسٹ رکھنی ہے باقی ہم سب کو اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا جو ہے آپ کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا محکمہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اشتہار کو جذبی طور پر تبدیلیاں منسوخ کریں یعنی کہ یہ محکمہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اس اشتہار کو کسی بے وقت چینج یا کر سکتے ہیں یا ان کو مکمل طور پر منسوخ کر سکتے ہیں نیچے جو ہے ڈی آئی جی سیبلشمنٹ سینٹر پولیس آفیس لہول یہ ان کا ڈریس لکھا ہوئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس پنجاب پولیس پرٹیکشن یونٹ ایس پی یو کی جو ایڈ کی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ اس کو اچھے سے تسلی سے ریڈ کر کے فارم کو فلپ کیجئے ساتھ ڈاکومنٹ لگائیں اور اس کو آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی جوبز کے ساتھ تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ